ویلکم بیک آفٹر دی بریک گفتوکو کے سلسلہ جاری ہے حمد رضا صاحب فلسطین کے معاملے کے اوپر بات چل رہی تھی غزہ کے ایشو کے اوپر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں میں ایک چیز اس میں ایڈ آن کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں ہم اپنے آپ کو اگر وطنیت کے کونسپٹ کو بھی آگے رکھ لیں کسی بھی ایسے مسئلے سے اس صورت میں صرف پیچھے رکھ سکتے ہیں جب وہ مسئلہ کسی ملک کا ذاتی مسئلہ ہو انٹرنل مسئلہ ہو یا اس ملک کے مفادات اس مسئلے کے ساتھ منسلک ہوں جو ہمارے مفادات سے متصادم ہو اگر موجودہ موڈرن سیٹ اپ آف ڈیموکرسیز کو اگر حملے بھی ہیں فلسطینی کس لیے شہید ہو رہے ہیں ان کی کوئی لڑائی اپنی ذاتی زمین کے لیے تو نہیں ہے کوئی کاروبار کے لیے تو نہیں ہے اپنے مفادات کے لیے تو نہیں ہے وہ قبلہ اول کے تحفظ کے لیے شہید ہو رہے ہیں اور قبلہ اول کا تحفظ دنیا کے ہر صاحب ایمان مسلمان کے اوپر واجب ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ فلسطینی جو شہداء ہیں جو وہاں کے غازی ہیں وہ عالم اسلام کے موں کے اوپر ہمارے عالم اسلام کے حکمرانوں کے موں کے اوپر روز ہزاروں کی تعداد میں اپنے کنڈکٹ کے ساتھ تمانچے رسید کر رہے ہیں کہ اس قبلہ اول کی حفاظت جو مال اسباب وسائل تمہارے پاس تھے جس کی ذمہ داری تحفظ کرنا تمہاری بھی اتنی ذمہ داری ہے جتنی ہماری ذمہ داری ہے لیکن ہم اپنی اولاد بھی قربان کر رہے ہیں ہم اپنے خاندان قربان کر رہے ہیں ہم اپنا حسب نصب قربان کر رہے ہیں ہم اپنی جائدادیں قربان کر رہے ہیں ہم اپنے خاندانوں کا وجود ختم کروا رہے ہیں اس چیز کے باوجود کہ ہم قسم پرسی کی حالت کے اندر ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور اے مسلم دنیا کے حکمرانوں تمہارے پاس ہر چیز ہے تمہارے پاس دولت ہے تمہارے پاس شورت ہے تمہارے پاس اقتدار ہے تمہارے پاس فوج ہے تمہارے پاس اسلحہ ہے تمہارے پاس سٹیٹ آف دا آرٹ ویپن ہے لیکن قبلہ اول کی آزادی کے اوپر تم افس اینڈ بٹس کا شکار ہو یہ کیا تو یہ ہو جائے گا یہ کیا تو یہ ہو جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام اور مجھے تو بعض اوقات لٹل اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ چلیں جو عالم اسلام کے عوام ہے وہ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں بچارے اپنی کپسٹی کے اندر تو استجاج کر رہے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کو موت بول چکی ہے یہ نہیں سوچتے کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر اور اگلے جہان میں ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب ہزاروں فلسطینیوں کے جسم کٹے جا رہے تھے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا تھا عورتوں کو شہید کیا جا رہا تھا ان کی عبرو رزی کی جا رہی تھی ان کے اوپر جانور کتے چھوڑے جا رہے تھے چھے چھے سال کی معصوم بچیوں کے اوپر تو اے بدبختو تم اس وقت کہاں پر تھے تمہیں اقتدار دیا تھا اللہ پاک نے یہی فلسفہ حسین کا انکار ہے ایکچول گراؤنڈز کے اوپر کہ آپ یزید کی فکر کے آگے سرنڈر نہ کریں آپ یزید کے ہم نوا بن جائیں آج کی اسلامی دنیا کے حکمران اللہ ما شاء اللہ ایک دو کو نکال کے یہ یزید کی فکر کے ہم نوا ہیں یہ وہ بروٹیلٹی کا جو چپٹر لکھا جا رہا ہے موڈرن ہسٹری کے اندر یہ اس کے اندر آج کے یزید لکھے جائیں گے اور میں پاکستان کے کردار کے اوپر جتنا افسوس مجھے ہوا قومی اسیملی کے اندر ہم نے کہا کہ جی آپ جوائنٹ ریزولوشن لے کے ہیں جوائنٹ ریزولوشن میں ہم کیا چاہ رہے تھے ہم یہ چاہ رہے تھے کہ وہاں پر ہم اسرائیل کو کنڈم کرتے ہوئے فوری جنگ بندی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ یہ کہیں کہ دیگر اسلامی ممالک سفارتی تعلقات کو منکتے کریں فلسطینی شہید ہو رہے ہیں ہم ان کے لئے دعا مغفرت کریں گے اچھا بھی یہ ہماری دعا مغفرت کے محتاج ہیں وہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہم ان کی دعا کے محتاج ہیں اپنی مغفرت کے لئے وہ ہماری دعا مغفرت کے محتاج نہیں ہیں وہ شہید ہیں وہ قبل اول کی ازادی کے لئے شہید ہو رہے ہیں ہم اگر کو اپنا فیل کر کے ان کے دل میں اپنی جگہ بنا سکے اور ان سے کوئی دعا لے سکے اپنے لئے وہ دعا ہماری نجات کا وسیلہ بنے گی ہماری دعا ان کی نجات کا وسیلہ نہیں ہے انہوں نے جو قربانی دے دی ہے اور وہ جو قربانی مسلسل دیے چلے جا رہے ہیں یہ تاریخ میں سنار حروف سے لکھی جا چکی ہے لیکن حکومت نے کہا اسرائیل کی مضمت امنی کر سیتے مجھے آج کی ریاست پاکستان کے موجودہ غزہ بہران کے اندر کنڈکٹ کے اوپر افسوس ہے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ڈیفرنشیٹ کرتے تھے ہم اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے اسرائیل کے معاملے کے اوپر ہم دیگر اسلامی ممالک سے بہت اوپر ہیں ہمارا ایکٹ بہت اوپر ہے ہم جناب ان کو رسپونڈ کا آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کے ٹائم کے اوپر کتنے دنوں کے اندر جنگ بندی ہوئی تھی کتنے دنوں کے اور وہ بندہ اوپر نہیں بولا تھا یا نہیں بولا تھا ہمارا پرائیم نیسٹر کو اس کے موں سے دو لفظ نہیں نکلتے دو لفظ نہیں نکلتے اس کے موں سے اسرائیل کے لیے علامہ صاحب خوف خمیازہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ شاید ہم اگر ایسا کریں گے اگر ہم جو عوامی امنگیں ہیں ان کی آواز اور ان کے ترجمان بن جائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ فلانا ہو جائے فلانا ہو جائے یہ خوف خمیازہ ہے جو رک کے ہوئے دیکھیں یہ ہے اللہ سے نہیں ڈرتے امریکہ سے ڈرتے ہیں خدا کا خوف ہونا چاہیے کل اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے وہی قاضی ہوگا جو ہمارے عمال کو جانتا ہے اس کے آگے کوئی شاید ڈھگی چھپی نہیں ہے اس کی بارگاہ میں جانے کوئی خوف نہیں ہے عملا معاد کا گویا ایک انکار ہے قسم کا آپ امریکہ سے ڈرتے ہو اسرائیل سے ڈرتے ہو پاکستان کے عوام اگر یہ اٹھیں پاکستان کے عوام ہر بوجھ اٹھائیں گے پیٹ سے پتھر باندھ لیں گے بوک برداشت کر لیں گے روزے رکھ لیں گے اگر یہ واقعی نیک نیتی کے ساتھ اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے جائیں پاکستان کے عوام کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور پاکستان اتنا اٹھمی ملک ہے کوئی پاکستان کے اندر نہیں آ سکتا جب عوام کھڑے ہوں گے کسی کی جرد ہے پاکستان کے مقابلے میں آ جائے یہ سارے میں نے پہلے کہا بہانے ہیں اللہ کا خوف نہیں ہے قیامت کا اصحاب کتاب کا ڈر نہیں ہے بھئی آپ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق رہو گے نہ گھومت کرو گے نہ مارے اوپر یا امریکہ کے قانون کے مطابق کر رہو گے یا دوسرے ملک کے قانون کے مطابق کر رہو گے قرآن کی نس سے سریع ہے نس سے سریع ہے ہر وہ قانون جو پاکستان کے سیاسی استقلال کو انڈرمائن کرے وہ باطل ہے حرام ہے گناہ ہے اور قانون بنانے والے اگر آگانہ کرے خائن ہیں مجرے میں خدا کے لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْقَافِرِينَ عَلَى الْمَمِنِ سَمِيلَ قرآن یہ کہہ رہا ہے ایسے معاہدے کرنا جس سے آپ کے ایک اقتصادی استقلال ختم ہو جائے ملک کا اور آپ غلام بن جائیں یہ سارے کے سارے معاہدے قرآن میں حرام ہیں یہ ان کو خوف خدا نہیں ہے یہ ہر وہ قدم اٹھاتے ہیں جو خدا قرآن اور دین کے خلاف ہو امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا مسئلہ کیا تھا شاہستہ قسم کے حکمران آنے چاہیے نا سوسائیٹی کے اندر یہ نسانوں کے جو حکمران من رہے ہیں عجیب و غریب قسم کے ظالم بے ہوئیت بکے ہوئے چھوٹے حقیر پست قانون کو پامال کرنے والے انسانوں کی ناموز سے کھیلنے والے یہ لوگ مسلط ہیں امام چاہتے ہیں کہ انسان کہ اللہ نے اللہ نے انسان کے سر پر تاج کرامت لے کر دنیا میں بھیجا ہے اس کی عزت نفس ہے اس انسان کے اوپر کس کو قمران ہونا چاہیے یزید کو اور یزید جیسوں کو لہٰذا امام علیہ الصلاة والسلام یزید کی یزید سسٹم کے ایک خامی کیا تھی میرٹ نہیں تھا قبیلے کے دوستی یاری جو بدماشی میں حرام کاموں میں گناہ میں ظلم میں ساتھ ہے آجو تمہیں عدد دیتے ہیں آج ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیں بعض لوگ ایسے ہمارے پتہ نہیں ہمارے پروگرام بنا رہے ہیں ہمارے لیے بہت سے چیزیں جن کو دن رات میں نے سنایا کہ انہوں ہوش میں نہیں ہوتے یہ لوگ امام حسین کی شرابیوں سے جنگ تھی کہا یزید راجل نفاسق نشار بلخامر یزید فاسق ہے حاکم ہے اور شرابی ہے شراب پیتا ہے جی بلکل اور آپ میں نے سنا ہے اسے کوئی ایک بتا رہا تھا آدمی کہ ایک بندے سے ملنے گئے کہ یار ہمارے پروگرام کھاؤ تو کہا اجنال نشے میں تھا کہ کہتے ہیں کہ میں تم سب کو رگڑ دوں گا تمہاری اسے کی تحصیل کر دوں گا اسو یہ سمجھ لگ رہی تھی کون ہے میرے پاس دیکھو امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ انسانوں پر حکومت وہ کریں کہ جب حکومت ہو رہی ہو تو احساس وہ خدا حکومت کر رہا ہے کیونکہ حق حکومت کس کا ہے پاکستان قین میں اللہ کا ہے قرآن میں اللہ کا ہے یہ حکومت کے اقتدار امانت ہے ملکیت نہیں ہے اس کو ایکسرسائز کرنا ہے عوام کے منتخب نمائند ہونے منتخب صادق صالح اور امین نمائندے جب حکومت کریں تو پتا چلے کہ واقعا ہم پر خدا کی حکومت ایسے یعنی قانون کے گمرانی ہے ظلم نہیں ہو رہا ہے لوگوں کو حقوق میں تصاوی مساوی اثارے انسان سب کو ہیلتھ کی سلطیں ملنے چاہیے سب کو اقتصادی ترقی کی سلطیں ملنے چاہیے یہ تصاوی جو ہے مساویات جو ہے اس پہلو سے یہ سب کو ملنی چاہیے ملوچستان والوں کو ملنی چاہیے انٹریرسن والوں ہاریوں کو ملنی چاہیے مزدوروں کو ملنی چاہیے پسیور کچھنے والے طبقے کو مساوی ہے سارے کے سارے ایک بے گناہ انسان کے قتل وہ ہاری قتل ہو یا ایک جنرل قتل ہو یا ایک بہت بڑا عالم قتل ہو خدا کہتا ہے سارے انسان قتل ہو سب کی زندگی اور جان مساوی ہے اللہ کی نگاہ میں لہٰذا تصاوی ہے حقوق کے اندر سب کی مساوی حقوق ہیں ان کو ملنے چاہیے عادل ہونا تھی انصاف ہونا یہ قانون کے سامنے زب کیا ہے مساوی ہیں ایک غریب بندے نے قانون توڑا ہے ٹریفک کی ریڈ ڈیڈ کراس کی ہے یا مالدار نے یہ پرائیم نیسٹر نے کی ہے سارے جواب دیں صحیح ایسا انسانوں پر حکومت ہو انسان رشت کرے ان کی صلیت پروان چڑھیں وہ خدا کے قریب ہوں اعلیٰ انسان بنے لہذا ہم پر کس کو مسلط کر دیا گیا کون مسلط ہوگی یزید صفت لوگ اور یہ فقط ایک دور کا یزید نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کی جنگ تھی اسی کا تو سلسل تھا جو حضرت ابراہیم نے نمرود سے لڑی حضرت موسیٰ نے فرعون سے لڑی رسول پاک نے اس دور کے بجان اور ابو اللہ سے لڑی اور امام حسین علیہ السلام نے یزید سے لڑی آج کی یزید سے بیماری لڑائی ہے جن میں یہ خصوصی عادر صفات ہوں جو میں نے بیان کی ہیں ہمارے پاکستان کا سسٹم اس وقت چینج ہوگا جب ہم حسینی فکر کے ساتھ تفکر کے ساتھ ہم حکومت کریں گے میدان میں اتنے گے وہی خدای تفکر ہے وہ اللہ کے نبی کی سوچر فکر ہے اور وہی ایڈیالوجی ہے صحیح ساتھ عادر عامد رضا آخری بس اب وقت جو ہے وہ کم رہ گیا اگر آپ اسرائیل کے کو روکنا چاہتے ہیں اور اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں غزہ میں ہونے والے ظلم کو پانچ ممالک سعودی عربیہ پاکستان ایران ترکی ایجپٹ فکر حسین پر آدھے گھنٹے کے لیے تو وہی ارکم ہیں بابا ان ملکوں تو سفرد خانے کھلے ہوئے ہیں ابھی تک یہی محرز کر رہا ہوں یہ پانچ ممالک صرف ابھی کر رہے ہیں فکر حسین پر پانچ منٹ کے لیے عمل کر رہے ہیں تھوڑے سطو پیدا کر کے پانچ منٹ کے لیے یہ ناؤنسمنٹ کر دیں آپ کو پندرہ منٹ کے اندر اسرائیل کے اندر آپ نے جن ملکوں ایک ملک کے کل میں رپورٹ پڑھی اس کے فوجی وہاں لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہی ہمارا مجرمانہ کردار ہے آمد بھئی انہوں نے کیا سفیر بلائی اپنے امبیسییں بند کی ہیں نہیں کیجئے انہوں نے تو اپنے سفارتی تعلقات چھوڑے وہ تجارتی تعلقات میں انکتے کی ہیں حیوان بھی نہیں ہیں یہ پتہ نہیں ان کو کیا سمجھ رہی ہیں لو اور حسین ایک فکر ہے یزید ایک فکر ہے اب یہ دو اجسام نہیں ہیں قیامت پر دو نظریوں کی حسینی نظریہ کی اور یزیدی نظریہ کی جنگ رہنی ہے اب یہ ہر صاحب ایمان کو دعا کرنی چاہیے مسلمان کو کہ وہ اس یزیدی فکر نہ اس کے اندر سرائط کر جائے جس طرح ہمارے حکمرانوں میں سرائط کر چکی ہے وقت ختم ہو گیا صاحب زادہ حمد رضی صاحب مراجع ناصر عباس صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ حسینیت کا فلسفہ آج بھی ہمارے لئے مشعل راہ ہے اور آج بھی ہمیں جو آج مسائل درپیش ہیں ان سے نکلنے کی راہ دکاتا ہے اب تک کے لئے اتنی اجازہ دیجئے اللہ حافظ